اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو کی مدد سے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جو ان ایف پی اے میں مختلف فائر ایکسٹنگوشر کے بارے میں کوششن پوچھے جاتے ہیں خاص کر کے فائر ایکسٹنگوشر کی کلاسز کے بارے میں یا کلاسفکیشن کے بارے میں یا ہیزرز کے بارے میں یا اس طرح کے مختلف کوششن ہوتے ہیں وہ کوششنوں کے میں آپ کو انسور دوں گا جسے آپ کے کانسپٹ کلیر ہو تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر فائر فائٹنگ کا کوئی بھی سسٹم بیلڈنگ میں لگے ہوئے تو فائر ایکسٹنگوشر کن بیسز کے بنیاد پر وہ کونسے فیکٹر اس کے سلیٹ کیے جاتے ہیں کنسیڈرنگ میں تو دوستو اگر این ایف پی اے اگر ٹین دیکھیں گے اور اس کا چیپٹر نمبر فائر میں سلیکشن جو پوٹیبل فائر ایکسٹنگوشر آپ دیکھیں گے دیکھیں کہ جو کلاعز ہے 5.1.2 اس میں یہ بتایا کہ جو فائر ایکسٹنگوشر آپ کو سلیٹ کرنے وہ انڈیپنڈنٹ کرنے وہ بیلڈنگ میں رگارلیس کوئی بھی آپ کا سسٹم لگا ہوا ہے یا ایکیومنٹ لگے ہوئے فائر اسپیکلس سسٹم لگا ہوا ہے سٹین پائپ سسٹم لگا ہوا ہے یا ہوس کنیکشن لگے ہوئے تو آپ کو ان سسٹموں کو کنسیڈر نہیں کرنا فائر ایکسٹنگویشر جو بھی آپ کو سلیٹ کرنا ہے وہ انڈیپینڈنڈلی آپ کو سلیٹ کرنا ہے اور دوسرا کلاس نمبر فائر پائنٹ فور پائنٹ ٹو میں بتایا گیا ہے تو سلیکشن آف اوکیوپنسی کے بارے میں اس میں آپ کو فائر ایکسٹنگویشر سلیٹ کرنا ہے تو وہ دونوں بیسز پہ ایک تب بلنگ کا اسٹرکچر اور حیدر اوکیوپنسی تو ان دونوں کو بیس کر کے وہ سلیٹ کرنا آیا کوئی بھی فائر فائٹنگ کا سسٹم لگا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو سمپل یہ بولیں تو فائر فائٹنگ کا کوئی بھی بلنگ میں سسٹم بڑا لگا ہوا ہے اسپیکلر سسٹم میں اسٹینڈ بائیو سسٹم میں ہوت کنیکشن ہے یا کوئی بھی پروٹیکشن کا سسٹم لگا ہوا ہے ان کو آپ سائیڈ کر دیں ان کو آپ کو کنسیڈر نہیں کرنا مگر فائر ایکسٹنگویشر آپ کو سلیٹ کرنا ہے وہ انڈیپینڈلی سلیٹ کرنا ہے اور ان کا کوئی اس پہ تعلق نہیں ہے جب بلنگ کی جو ہیڈرڈ اوکیپینسی ہے جیسے بلنگ کو پروٹیکشن کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو سلیٹ کرنا ہے یا اوکیپینسی ہیڈرڈ ہے جیسے لائٹ ہیڈر آرڈنری ہیڈرڈ جو ان کے لیے آپ کو سلیٹ کرنا ہے تو وہ بھی آپ اس انفیکٹروں کو دیکھ کر فائر ایکسٹنگویشر سلیٹ کریں مگر سسٹم کو ہٹا کر اس کو سلیٹ کرنا ہے اور دوسرا سوال دوستو یہ پوچھا جاتا ہے کہ کلاس ایک کی فائر کیا ہوتی ہے اگر آپ این ایف پی اے میں ٹین دیکھیں گے اور ایڈیشن ٹو تھاؤزن ایٹین دیکھیں گے اس کا چیپٹر نمبر فائیو جس میں سلیکشن آپ پورٹیبل فائر ایکسٹنگویشر کے بارے میں بتایا ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے جو کلاس فائیو پائنٹ ٹو پائنٹ ون ہے تو کلاس اے کے بارے میں بتایا ہے تو وہ ایک آرڈنری کمبسٹیبل فائر ہوتی ہے جس میں لکڑی کپڑا پلاسٹک یا ربر یا کوئی بھی پلاسٹک کے مٹریل جو آ جاتے کامن یہ عام سے آگ ہوتی ہے اس کی جو آگ ہوتی ہے اس کو ہم کلاس اے کی فائر یا آگ کہا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کلاس بی کی فائر کیا ہوتی ہے کون سی ہوتا ہے اگر این ایف پی اے ٹین کو دیکھیں گے اس کا ایڈیشن ٹو تھاؤزن ایٹین میں دیکھیں گے جو سیلیکشن آف فائر ایکسٹنگوشر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ فائر فیلمیبل لکڑ ہوتی ہے یا کمبسٹیبل لکڑ ہوتی ہے جیسے ہماری آئل کسی کو آگ لگے یا گیس کو آگ لگے تو اس طرح کی آگ کو ہم کلاس بی کی فائر بولا جاتا ہے اس میں پیٹرولیوم کے پرادکٹ آ جاتے ہیں پیٹرولیوم گیسز آ گئی یہاں آئل ہو گیا یہاں ٹار ہو گیا یہاں آئل بیس پینٹ ہوتے ہیں یہاں سالونٹ ہوتے ہیں یہاں آلکول ہوتے ہیں یہاں فیلمیبل گیس ہوتے ہیں تو اس طرح کے مختلف جو آئل اور گیس کو آگ لگنے آلی ہوتی ہے تو اس کو ہم کلاس بی کی فائر کہا جاتا ہے اور تیسرا سوال ہوتا ہے کلاس سی کی فائر کونسی ہوتی ہے کلاس سی کی فائر وہ فائر ہوتی ہے جیسے الیکٹریکل آئٹم کو جیسے آگ لگتی ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں مگر کلاس سی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ nfpa کی بات کر رہے nfpa ڈیپینٹ کرتا ہے کہ امریکہ کے کوٹ کے سٹاف سے اگر ایس اے کے کوٹ کے حساب سے چلیں گے تو وہاں پر کلاس سی جو ہوتی ہے وہ گیسز کی فائر کو کہا جاتا ہے اور کلاس ای جو ہے وہ الیکٹرکل کی فائر کو کہا جاتا ہے مگر ہم نفپ ایک میں دیکھ رہے ہیں تو نفپ ایک میں کلاس سی کی جو فائر ہوتی ہے وہ الیکٹریکل آئٹم کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے اگر الیکٹریکل کی چیزوں کو یا وائرس کو یا کوئی بھی الیکٹریکل آئٹم کو آگ لگتی ہے تو وہ کلاسی کی فائر سے ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کلاسی کی فائر کونسی ہے اگر پھر بھی ہم ان ایف پی اے کے ہم کوڈ ٹینپ کو دیکھتے ہیں جو ایڈیشن ٹو ساؤزن ایٹین ہے اور اس کی سیلیکشن آف پورٹیبل فائر ایکسٹینگویشر کو دیکھیں گے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے جو کلاسی کی فائر ہوتی ہے وہ میٹل کو آگ لگے تو اس کی پروٹیکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ میٹل کون کون سے ہوتے ہیں جیسا کہ میگنیشیم ہوتا ہے ٹارٹینیم ہوتا ہے زرکانیم ہوتا ہے سوڈیم ہوتا ہے لیتھیم ہوتا ہے اور پوٹیشم ہوتا ہے تو اس طرح کے جو بھی آئٹم ہوتے ہیں یا سالیڈ مٹیریل ہوتی ہے جس کو آگ لگتی ہے جیسے میٹل کے ہوئے ہوتے ہیں تو اس آگ کی پروٹیکشن کے لیے جو ہم فائر پروٹیکشن کرتے ہیں وہ کلاس ڈی کی فائر کی مدد سے کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کلاس کے کی فائر کونسی ہوتی ہے کلاس فائر کی فائر اگر این ایف پی اے کے ٹین کورڈ میں دیکھیں گے جو ایڈیشن ٹو تھاؤزن ایٹین ہے اور اس میں سیلیکشن آپ پروٹیبل فائر ایکسٹنگویشر کو دیکھیں گے اس میں یہ بتایا گیا ہے جو کلاس کے کی فائر ہوتی ہے وہ یوز ہوتی ہے ویجی ٹیپلز فیٹ یا آئل جو کوکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے وہاں پر آگ لگے تو اس کو لیے ہم جو فائر پروٹیکشن کرتے ہیں وہ کلاس کے کی فائر کی مدد سے کرتے ہیں دوسرا دوستو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ فائر ایکسٹنگویشر کے مین جو پانچ ٹائپ ہوتے وہ کون سے ہوتے ہیں تو وہ وارٹر کا فائر ایکسٹنگویشر ہوتا ہے ڈرائی پاوڈر فائر ایکسٹنگویشر ہوتا ہے فوم کا فائر ایکسٹنگویشر ہوتا ہے سی او ٹو فائر ایکسٹنگویشر اور ویٹ کیمیکل کا فائر ایکسٹنگویشر ہوتا ہے جو وارٹر کا فائر ایکسٹنگویشر ہوتا ہے وہ کلاس اے کے لیے یوز ہوتا ہے کلاس اے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا وڈ پیپر ٹیکسٹائل یا پلاسٹک کی چیزیں یا ربر کی چیزیں اس کو فائر پروٹیکشن کے لیے یہ وارٹر کا فائر ایکسٹنگوشن یوز کیا جاتا ہے مگر یہ فائر ایکسٹنگوشن فلمیبل لکڈ میں آپ کو یوز کرنا نہیں چاہیے اور الیکٹیکل کے آئٹم کے لیے آپ کو یوز نہیں کرنا چاہیے یہ کلاس اے کے لیے فائر کے لیے یوز ہوتا ہے اور ڈرائی پاوڈر جو فائر ایکسٹنگوشن وہ کلاس بی سی اور ڈی کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس میں جیسے کلاس اے میں وڈ پیپر اور ٹیکسٹائل ایٹی سے یہ مٹیریل جو آ جاتے ہیں تو کلاس اے کی فائر کلاتا ہے اور کلاس بی کی فائر میں نے وہ بتائی تھی جو فلم آئے لے یا گیسز ہیں تو اس میں کلاس بی آ گئی اور کلاس سی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ الیکٹیکل کے آئٹم ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ ڈرائی پاوڈر بھی یوز ہوتا ہے اور کلاس ڈی جو میٹل کے آئٹم ہوتے ہیں تو اس میں یہ ڈرائی پاوڈر کا فائر ایکسٹنگوشن ہوتا ہے مگر وہ اسپیشل ٹائپ کا کلاس ڈی کے لیے یوز ہوتا ہے جو میٹلک کے چیزیں ہوتی ہیں جس میں آنگ لگتی ہے اس کے علاوہ اور فوم کا فائر ایکسٹنگوشن کلاس اے کے لیے اور کلاس بی کے لیے یوز ہوتا ہے کلاس اے میں وڈ پیپر اور ٹیکسٹائل کی چیزیں آگئی اور کلاس بی میں فلیمیبل لکڈ اور گیس آگئے تو یہ فوم کا فائر ایکسٹنگو اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے مگر اس کو الیکٹیکل کی چیزوں میں آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کاربان ڈائی آکسائیڈ وہ کلاس بی اور کلاس سی کے لیے یوز ہوتا ہے کلاس بی میں نے آپ کو بتایا تھا فلیمیبل لکڈ ہو گئے تو اس کے لیے یوز ہوگا کلاس سی جو ہے تو وہ الیکٹیکل کی جو چیزیں اس کی فائر پروٹیکشن کے لیے یوز ہوگا مگر اس کو جو ہے آپ کو وڈ پیپر اور ٹیکسٹائل کی چیزوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور فلیمول میٹل کے چیزیں ہوتی ہیں جو کلاس میں نے ڈی بتایا تھا اس کے لیے بھی یہ سی او ٹو کو یوز کرنی کرنا چاہیے اور ویٹ کیمیکل کا فائر ایکسٹنگوشن کلاس اے اور کلاس کے کے لیے یوز ہوتا ہے کلاس ایک کا بتایا تھا وڈ پیپر ٹیکسٹائل کی چیزیں اور کلاس کے جو کوکنگ آئل کی فائر ہوتی ہے جیسے فیٹ میں ہوتی ہے یا آئل میں ہوتی ہے یا کوکنگ کی مختلف ویجی ٹیبل کے آئل ہوتے ہیں اس کے لیے آگ لگے تو یہ اس کے لیے ویٹ کیمیکل فائر ایکسٹنگویشر یوز کیا جاتا ہے مگر یہ جو ڈسچارج آپ فائر ایکسٹنگویشر کو کریں گے تو اس کو ایٹ لیسٹ ون میٹر ڈسٹنس پہ آپ کو دور ہو کر اس کو کرنا ہے کیونکہ اگر نزدی کو ہوں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور دوستو یہ سوال بھی ہوتا ہے تو لائٹ ہیزرڈ اوکیپنسی کلاسی فائرڈ وہ کیا ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کریں اگر لائٹ ہیزرڈ اوکیپنسی کلاس اگر ان ایف پی ایٹین میں دیکھیں گے جو ایڈیشن ٹو تھاؤزن ایٹین ہے اور اس کا چپٹر فائر سیلیکشن آپ پوٹیبل فائر ایکسٹنگویشر ہے لائٹ ہیزرڈ اوکیپنسی وہ کلاس ہوتی ہے جس میں کلاس اے اور کلاس بی کی چیزوں کو آگ لگتے ہیں جیسے آڈنری کمبسٹیبل فائر ہے یا فیلمیبل لکڑ ہے یا گیس ہے تو اس طرح کی آگ ہوتی ہے مگر وہ چھوٹے لیول پہ آگ ہو اس کو ہم لائٹ ہیزرڈ اوکیپنسی بول کلاس بی کی اگر کوانٹی ٹوٹل کوانٹیٹی نکالیں اور کلاس بی کی فیلمیبل وہ کوانٹیٹی اگر نکالیں تو وہ ایک گیلن سے کم ہونی چاہیے اور روم کے لیے اس طرح کی جو فائر ہوتی ہے اس کو ہم لائٹ ہیزرڈ بولتے ہیں لائٹ ہیزرڈ میں اے اور بی آ جاتی ہے اور لائٹ ہیزر اوکیپنسی میں مختلف لوکیشن ان ایف پی نے سیلیٹ کیے ہوئے جیسے چارچز ہیں کلب ہیں اور ایجوکیشنل ہاسپیٹل انسٹیٹوٹ لائبریریزی میوزیم نرسنگ اور آفیسز ایزڈنشل ریزن سیٹنگ ایریا تھریٹر سے اس طرح کی مختلف جو لوکیشن ہیں اس میں ہم لائٹ ہیزرڈ اوکیپنسی یوز کرتے ہیں یہ زیادہ تر لائٹ ہیزرڈ سسٹم کو سیلیٹ کرنا ہوتا ہے فائر فائٹنگ کے لیے ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں جیسے فائر اسپکلل سسٹم ہیں یا اس طرح کے مختلف فائر فائٹنگ کے سسٹم ہیں اور دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ آرڈنری ہیزرڈ اوکیپنسی کس طرح سے کلاسی فائٹ کی جاتی ہے تو اگر این ایف پی کے ٹین ٹو تھاؤزر ایٹین کو دیکھیں گے اور اس کے چپٹر فائر سیلیکشن اس میں بھی آرڈنری ہیزرڈ کے بارے میں بتایا اس میں بھی دونوں یہ اے اور بی جو کلاسز فائر ہیں تو یہ ان دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے یہ دونوں فائر کے کلاس ہے وڈ پیپر کلاس اور مختلف چیزیں اور کلاس بھی گریس آئل اور پینٹ وغیرہ یا گیسز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تو اس میں جو آگ لگے وہ میڈیم لیول کی آگ ہوتی ہے جو یوز ہوتی ہے وہ آرڈنری ہیزرڈ یوز ہوتی ہے تو آرڈنری ہیزرڈ میں ہم کوانٹیٹی آف کلاس فلمیبل کی اگر نکالیں تو اس کی جو کوانٹیٹی ون گیلن ٹو پانچ گیلن تک ہوتی ہے اگر کسی بھی روم میں یا ایریا کے لیے آرڈنری ہیزرڈ اوکیپنسی کے لیے کون کون سی لوکیشن یا پلیسز ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر ساری بتائی ہوئی ہے آرڈنری ہیزرڈ میں دو گروپ آ جاتے ہیں گروپ ون اور گروپ ٹو گروپ ون اور گروپ ٹو کو آپ ان لوکیشن کی مدد سے آڈنٹیفائے کر سکتے ہیں ویسے آرڈنری ہیزرڈ آپ جنرل بات کریں گے اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو گروپ ون اور گروپ ٹو آ جاتے ہیں گروپ ون میں آٹو موبائل پارکنگ آ جاتے ہیں بیکریز آتی ہے بیوریج آتے ہیں کیمریز آ جاتی ڈائری پرادکٹس الیکٹرانکس پلانٹس آ جاتے ہیں گلاس پرادکٹس آ جاتے ہیں لانڈریز آتی ہے ریسٹورنٹ سروس اور شورومس آ جاتے ہیں اسی طرح گروپ ٹو میں اگر آتے ہیں آرڈنری ہیزرڈ میں تو اس میں یہ مختلف لوکیشن سے تو آپ ان کو دیکھ لیجئے گا کوئی بھی پلیس آ جائے یا لوکیشن آ جائے تو آپ سمجھ جائیں گے تو وہ گروپ ٹو میں آ جاتی ہے آرڈنری ہیزرڈ ہے دوستو دوسرا ایکسٹر ہیزرڈ اوکیوپنسی کلاسیفائیڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر ایکسٹر ہیزرڈ اوکیوپنسی کلاسیفائیڈ اگر دیکھیں گے تو اس میں بھی کلاس اے اور کلاس بی کی فائر آ جاتی ہے وہ زیادہ لیول کی فائر ہوتی ہے اور اگر اس میں ہم کانٹیٹی کے بات کریں جو کلاس بی کی فلیمیبل ہے تو اس میں پانچ گیلن سے زیادہ اگر کمبنشن ہو کسی بھی روم میں یا ایریا میں تو اس کے لیے ایکسٹر ہیزرڈ ہوتی ہے تو اس میں ایکسٹر ہیزرڈ میں بھی پھر گروپ ون اور گروپ ٹو آ جاتے ہیں جیسے ائر کرافٹ ہنگر ہو گیا کمبسٹیبل ہائیڈرالک فلوڈ آ گیا ڈائے کاسٹنگ میٹل ایکسٹرودنگ پلائے ووڈ وغیر آ گئے اس طرح گروپ بھی میں ایسفارڈ سیچوریشن فلیمیبل لوکٹ تو زیادہ لیول کی آگ لگے تو اس کو ہم ایکسٹر ہیزرڈ بہتے ہیں یہ بھی فائر فائٹنگ کے سسٹم کے لیے یوز ہوتی ہیں تو وہ مختلف اس کے بھی فائر ایکسٹنگوشر بھی سیلیکٹ کیے جاتے ہیں مگر یہ زیادہ آگ ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑے سسٹم لگائے جاتے ہیں دوسرا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ فائر ایکسٹنگوشر کہاں پر پلیس کیے جاتے ہیں یا لوکٹیٹ کیے جاتے ہیں تو اگر آپ ان ایف پی ایٹین کا ایڈیشن ٹو تھاؤزن ایٹین دیکھیں گے تو اس میں سیلیکشن آپ پوٹیبل فائر ایکسٹنگوشر کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس کی پلیسمنٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے تو پلیسمنٹ کی جو کلاز ہے سکس پائنٹ 1.3 تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ فائر ایکسٹنگوشر وہاں لگائے جاتے ہیں آپ جہاں پر ایزی لی ایکسس ہو اور امیڈلی وہاں سے اٹھا سکیں وہاں پر فائر ایکسٹنگوشر آپ کو پلیس یا لوکٹیٹ کرنے چاہیے دوسرا یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ فائر ایکسٹنگوشر وہاں پر لگانے جائے جو نارمل ٹیونگ پاتھ ہوتا ہے یا ایکزٹ یا انٹری لوکیشن ہوتی ہے وہاں پر لگانا چاہیے جیسے لوگ وہاں سے فائر ایکسٹنگوشر اٹھائیں اور ان کے ایسا فائر اس کو اپریٹ کر سکیں یا اس کو چلا سکیں دوستو امید ہے کہ آپ نے اس سے کچھ معلومات حاصل کی ہوگی انشاءاللہ نیکس پارٹ میں مزید فائر ایکسٹنگوشر کے بارے میں ویڈیو بناوں گا جس میں اس کا پارٹ ٹو ایکسپلین کروں گا جس میں این ایف پی اٹین میں مزید جو فائر ایکسٹنگوشر کے بارے میں کیا چیزیں بتائیے وہ کچھ کسٹن اور اس کے انسور آپ کو ایکسپلین کروں گا تو اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ